بسم اللہ الرحمن الرحیم آنے والی ویڈیو بروقت ان تک پہنچ سکیں ویورز جیسے کہ آج آپ لوگوں نے دیکھا پومپنگ ڈمپنگ یہ جو بھی ایکسچینجز ہے کرپٹو کی ہے یا سٹاک مرکیٹس وغیرہ اس میں لگی رہتی ہے لیکن آج ریولوٹو کی جو کہ چار ڈالر سے اوپر دیں اور ایک دم وہ ون پوائنٹ فور دو ڈالر پہ نیچے آئی ہے تو اس سے کافی لوگوں نے فوموں میں بیچ کے یقیناً نقصان بھی کیا ہوگا سب سے پہلے جو ایک چیز ہے وہ یہ ہے کہ کبھی بھی آپ نے فوموں میں نہیں آنا ہے جب آپ ایک دفعہ ڈیسیزن کر لیتے ہیں کہ یہ ٹوکن یا یہ چیز میں نے خریدنی ہے اور آپ وہ خرید لیتے ہیں بائیک کر لیتے ہیں تو اس کے بعد کہ اب بھی اس کی ریٹ ڈاؤن ہو رہے ہیں تو یہ تو مجھے لاس ہو رہا ہے وہ چیز آپ نے اس طرح کرنی ہے کہ اگر وہ فرض کرے پوائنٹ زیرو 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 ون پہ بھی وہ چلی جاتی ہے تو پھر بھی آپ کو فکر نہ ہو ریولوٹو ٹوکن ایک اچھا ٹوکن ہے اور اس نے انشاءاللہ مستقبل میں اچھا ہو دینا ہے آپ اس میں صرف وہ امونٹ انویسٹ کریں جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اگر میرے ہاتھ سے سال دو کیلئی بھی نکل جائے تو میرے فینینشل سٹیبلیٹی بھی کوئی اثر نہیں پڑے گا آپ اس طرح کی انویسٹمنٹ کریں اگر آپ ایسی انویسٹمنٹ کرتے ہیں اس ٹوکن کی اوپر کہ رات کو میں نے یہ ٹوکن بھائی کر لیا ہے اور صبح یہ مجھے پرافیٹ دے دے تو یہ وہ والا ٹوکن نہیں ہے یہ آپ کیلئے پھر پر پرابلم کریٹ کر سکتا ہے اور جہاں تک میری اپنی ججمنٹ ہے میں نے اس ٹوکن کو کافی سٹیڈی کیا ہے اس کے وائٹ پیپر کو اور اس کے باقی چیزوں کو بھی میں نے کافی سٹیڈی کیا ہے تو ان حضرات کیلئے جو کہ رات و رات امیر بننے کے خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ یقیناً ان کو لاس دے گا اور وہ لوگ جو کہ برداش کر کے اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو یقیناً وہ ریوارڈ حاصل کریں گے باقی آپ نے خود بھی اس میں سٹیڈی کیا ہوگا صبح جو صورتحال رہی ہے میں نے خود جو اس کا گراف دیکھا ہے اور بائنگ کی جو ایک ڈیٹیل میں نے دیکھی ہے اس میں اگر میں آپ کو بتا دوں کہ سو بندوں کی اگر لیسٹ آ رہی ہے تو اس میں سے صرف دس ایسے بندے ہوتے تھی جو اس کو پرچیز کر رہے ہیں اور باقی نائنٹی پرسنٹ جو ہے اس کو سیل کر رہے ہیں کیوں؟ ڈر یہ تا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ٹوکن جاتے جاتے پھر وہی انیشل سٹیج بھی پہنچ جائے یعنی پوائنٹ زیرو نائن تو اس ڈر کے وجہ سے کچھ لوگوں نے فوموں میں آکے ٹوکن سیل کر دی ہے بہرحال جنہوں نے برداشت کی ہے وہ ابھی اس ٹوکن کی کچھ توڑی بہت ویلیو دوبارہ بنی ہے تو اس کے لیے میں نے ایک ڈیٹیل بنائی ہے کہ اگر آپ اس کو بار بار سیل پرچیز کریں گے تو اس میں آپ کو کیا فائدہ ہوتا ہے اور کیا نقصان ہوتا ہے اس چیز کو جج کرنے کیلئے میں ابھی آپ کو ایک ڈیٹیل دکھا دیتا ہوں آئیے وہ ڈیٹیل دیکھتے ہیں اور آپ خود ہی فیصلہ کریں کہ آپ نے اگر لانگ ٹرم کیلئے انویسٹ کرنا ہے تو پہر یہ ٹوکن آپ کیلئے بہت ہی اچھا ہے اگر آپ نے رات و رات امیر خواب بننے کا خواب دیکھنے ہے تو یہ ٹوکن پھر آپ کو لاس دے گا اور لاس کی جو اس کی ایک چیز ہے یہ پینٹی فائیو پرسنٹ جو انہوں نے سلیپیج رکھی ہے اس ہی ڈیٹیل پر بات کریں گے آئیں چلتے ہیں دوسرے ادھر ہم نے فرس کریں اس کو بائے کیا ہے اس وقت جب اس کی پرائس تھی پوائنٹ فائو پوائنٹ فائو ڈالر اس کی پرائس تھی تو ہم نے اس کو بائے کیا ہے امونٹ ہمارے پاس ایک سو تینٹیس ڈالر تھی جب ہم نے وہ انویسٹ کی ہے تو ہمارے پاس ٹوکن یہ آگئے دوسرے چیہ سٹھ اب چونکہ اس کو سلیپیج کا فرمولا ٹوائیو پرسنٹ لگا ہے جو کہ ہے ہی اس چیز کیلئے کہ آپ اب بھی اگر ان ہو رہے ہیں بائے کر رہے ہیں تو آپ گھنٹے کے پاس اس کو سیل نہیں کر سکتے اگر آپ کریں گے تو آپ کو فیفٹی پرسنٹ لاس ہوگا تو اس کا ٹوائنٹی فائو لگا کے یہ سیکسٹی سیکس آگیا پوائنٹ سمتنگ ٹوکن ہمارے پاس آگئے ہیں ٹوہنڈرڈ ابھی دو سو ٹوکن ہم نے بائے کر دی ہیں اس وقت جس ٹیم اس کی پرائس یہ تھی ٹوٹل امونٹ جو ہم نے اس میں انویسٹ کر دیا ہے وہ ایک سو تین تیس ہے ایک سو تین تیس کی امونٹ انویسٹ ہم نے کیا ہے تو اس کی جو ایک ٹوکن کی پرائس ہمارے پاس آئی ہے وہ آئی ہے پوائنٹ سیکس سیون جبکہ ادھر تو شو یہ ہو رہا ہے لیکن جو یہ سلیپیج ہے سلیپیج کے ساتھ یہ بڑھ کے یہ پوائنٹ سیکس سیون ہوئے اور ٹوکن وہی ہے دو سو امونٹ ایک سو تین تیس اب اس کی پرائس بڑھتے بڑھتے ایک تک پہنچ گئی جب یہ پمپ ہوئے یعنی ایک تک چلا گیا ہے ایک پہ ہمارے پاس ٹوکن وہی دو سو ہے تو اس کی پرائس جو شو ہو رہی ہوگی وہ دو سو ہی شو ہو رہی ہوگی چونکہ ایک ٹوکن ابھی ایک ڈالر کا ہو گیا تو دو سو ڈالر اس حساب سے ہمارے پاس یہ آئی ہے اب بھی ہم چاہتے ہیں کہ یہ تو ہمیں پرافٹ ہو رہا ہے ہم اس کو سیل کر دیتے ہیں جب ہم اس کو سیل کریں گے یہ دو سو ٹوکن کو تو اس کی پرائس ایک ہے اس کو ٹوینٹی فائو کا جو سلیپ ایج لگ جائے گا پچاس اس میں چلے جائیں گے یعنی سیمپل پچاس ڈالر آپ سمجھ لیں یا پچاس ٹوکن آپ سمجھ لیں یہ اس سے نکل گئے تو ہمارے پاس ایک سو پچاس ڈالر آئیں گے ایک سو پچاس ڈالر اور ابھی ادھر تو یہ ایک پہ ہم سیل کر رہے ہیں لیکن چونکہ ٹوینٹی فائو سلیپ ایج ہے لہذا اس سلیپ ایج کی وجہ سے اس کی قیمت جو ہمیں ملے گی وہ پائنٹ سیون فائو کے حساب سے ملے گی جب آپ اس کو سیل پرچیز کریں آپ اس چیز کو مد نظر رکھیں اور جو ٹوٹل پرافٹ ہمیں ہوگا وہ صرف سولہ ڈالر ہوگا صرف سولہ ڈالر جو فرق اس میں آیا ہے یہ چونکہ پائنٹ سیکس سیون ہے اور ادھر اگر ہم ایک ڈالر بیس کو کریں گے تو یہ پوائنٹ زیرو ایٹ ہو جائے گا اچھا یہ ہم نے ابھی سیل کر دیا ابھی ہم اس وقت فرس کریں دوبارہ ہمارا موڈ بنا کہ چلو دو سو ٹوکن ہم اور خرید لیتے ہیں ابھی یہ دو سو ٹوکن جب ہم ادھر لیں گے اس کی قیمت فرس کریں ڈیڑھ ون پوائنٹ فائو ڈالر ہوئی ہے ون پوائنٹ فائو ڈالر تو اس میں سے پوائنٹ فائو کا سلیپ ایج ایک سو پچاس رہ جائے گا ایک سو پچاس کی جو قیمت بنے گی وہ بنے گی تین سو روپے ایک سو پچاس کی قیمت تین سو روپے بنے گی اور اس کی جو اگزیکٹ ہو ہوگی وہ یعنی دو ڈالر کے حساب سے ہمیں یہ ایک پڑے گا چونکہ دو سو ہم خرید رہے ہیں لہٰذا اس پہ ہمیں انویسٹ کرنے پڑیں گے وہ تین سو ڈالر کرنے پڑیں گے اور ٹوکن ہمیں جو ملیں گے وہ ایک سو پچاس ملیں گے ایک سو پچاس ہمیں ٹوکن ملے تین سو ہم نے انویسٹ کر دیئے ہیں اب بھی آپ اس فرق کو بھی واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں اور پتہ چل سکتا ہے آپ کو کہ جو ٹوکن ہمارے پاس دو سو ہوتے ہیں اگر ہم اس ہی کو اس طرح کنٹینیو کرتے ہیں جس طرح میں نے اس میں لکھا بھی ہے کہ اگر ہم اس دو سو ٹوکن کو ہی کنٹینیو کرتے ہیں اور یہ پرائس آ جاتی تو اس کی پرائس ہو جاتی تین سو سیم ہوتی لیکن ٹوکن کے تعداد ہمارے دو سو ہی رہتے اور ایک سو پچاس نہ آتی چونکہ ہم نے اس کو سیل کیا ہوا تھا ادھر ہم نے سیل کر کے دوبارہ اس کو لینے چاہا تو لینے پہ ہمیں پچاس ٹوکن کا یا پچاس ٹوکن کا ہی لاس ہوا ہے جو کہ ہمیں کم آئے ہیں تو اس کے بعد آپ ادھر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کنٹینیو بلا ہو گیا اگر ہم اس کو کنٹینیو کرتے وہی دو سو کا جو ہم نے ادھر خرید دیتے ایک سو تین تیس میں تو اس کا ہمیں فائدہ ایک تو یہ ہوتا کہ امونٹ ہماری وہی ہوتی ایک سو تین تیس اور ٹوکن بھی ہمارے پچاس زیادہ ہوتے اگر ہم ادھر اس کو بیچ نہ دیتے اور اسی کو کنٹینیو چلاتے اوپر سے نیچے تک لیکن ادھر ہم نے اس کو بیچ دیئے ہیں تو بیچنے پہ ہمیں یہ وہ ہوا ہے کہ ادھر دوبارہ ہمیں دو سائٹ سے لاز ہو گیا ابھی ایک اور چیز کو فرض کر لیتے ہیں کہ اگر وہی دو سو ٹوکن آپ نے کنٹینیو کیا تو قیمت اس کی یہ ہو گئی جو کہ آپ نے ون کی اوپر بیچی تھی ابھی اس کی قیمت ون پوائنٹ فائو ہو گئی سیم لیکن کنٹینیو والا ہے ادھر دوبارہ پرچیز والا نہیں ہے تو اس میں آپ کو جو فائدہ ہوگا وہ نائنٹی ٹو ڈالر ہوگا اور اگر یہ ٹوکن پمپ ہوکے یعنی چلتے چلتے یہ دس ڈالر تک پہنچ جائے اس کی پرائس جب دس ڈالر ہو جائے تو اس وقت اگر ہم اس کو بیچیں گے فیفٹی ٹوکن بھی ہی ہم لگا لیتے ہیں بجائے اس کے اگر امونڈ بھی لگاتے ہیں تو ادھر فائو ہنٹرٹ ہو جائے گا لیکن ہم ٹوکن بھی ہی لگاتے ہیں ٹوئنٹی فائو تو یہ نکل جائے گا اور یہ پندرہ سو کا ادھر اس کی ویلیو ہو جائے گی پندرہ سو مائنس ایک سو تین تیس جو ادھر آپ نے خرید ہوئے تو آپ کو فائدہ ہوگا تیرہ سو ستاسا ڈالر تیرہ سو ستاسا ڈالر اگر آپ یہی دو سو جو کہ آپ نے سیل کر دیئے ہیں دس ڈالر کے ریٹ پہ آپ اس مائلے کے اگر دس ڈالر ہی ریٹ اس کا رائے اور آپ دو سو بائے کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کتنی امونڈ اس کیلئے درکار ہوگی آپ اس کیلئے دو ہزار ڈالر اس وقت خرج کریں گے یعنی فرض کریں پانچ منڈ میں آپ نے اس کو سیل کر دی لیکن بعد میں آپ نے کہا نہیں ہے اس کو کر لیتے ہیں تو اس وقت جو ہی آپ اس کو دوبارہ بائے کے اس پہ جائیں گے تو آپ کو دو سو ڈالر کے لیے دو ہزار دو سو ٹوکن کے لیے دو ہزار روپے دینے پڑیں گے وہ بھی آپ سے جب پینٹی فائیو پرسنٹ سلیپ ایج کا فرمولا اس کو لگے گا تو ایک سو پچاس ٹوکن آپ کے پاس آئیں گے ادھر آپ کے پانچ سو ڈالر فالتو چلے گئے اور ادھر آپ کے پچاس ٹوکن بھی گئے تو یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ جو ٹوکن ہے یہ صرف جس طرح یہ لکھا ہوا ہے hold is gold be clear that do not invest in revoloto اس میں اختیاط کریں کہ آپ revoloto میں جو ہے وہ انویسٹمنٹ نہ کریں اگر آپ امیر بننے کے خواب دیکھ رہے ہیں اور رات اور رات امیر بننا چاہتے ہیں تو یہ رات اور رات امیر بننے کیلئے revoloto ٹوکن نہیں ہے پھر اس سے وہ حضرات دور ہی رہے but if you really want to be rich then after investment you have to be patient اگر آپ امیر بننا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس میں invest کر کے سبر کریں those who will be patient وہ لوگ جو سبر کرتے ہیں will get more than the expecting تو پھر ان کو اس چیز سے بھی زیادہ ملتے ہیں جس کی وہ توقع کرتے ہیں جتنے کہ وہ توقع کرتے ہیں اس سے بھی زیادہ ان کو مل جاتے ہیں reward ملتا ہے but those who will be impatient جو سبر نہیں کرتے will lose their profit وہ اپنا profit بھی گواہ دیں گے تو آج یہی چیز دیکھنے کو ملی ہے کہ کل پرائس اس کے چار ڈالر سے اوپر گئی ہے لیکن صبح جب ایک دفعہ فوموں میں لوگوں نے سیل کرنا شروع کر دیا ہے تو اس کی پرائس اتنی ڈاؤن ہوئی ہے کہ 1.42 پہ اس کی پرائس آ گئی ہے اور جن لوگوں نے ابھی بھی اس کو hold کیا ہے تو آپ یہ امید رکھیں کہ انشاءاللہ یہ بہتر ہوگا لیکن اس میں انویسمنٹ آپ نے سوچ سمجھ کی کرنی ہے کیونکہ یہ وہ کوئنز یا ٹوکن ہے جو کہ ہائیلی رسک پہ ہے اور آپ کی امونٹ ساری ساری بھی یعنی جاتی تو نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ جب ڈاؤن ہو جاتی ہے تو امونٹ اس میں پنس جاتی ہے اور بعد میں آپ کو پہر پریشانی یہ ہوگی کہ مجھے پیسو کی ضرورت دی تو اس کی پرائس تو بہت زیادہ ڈاؤن ہو گئی لہٰذا سوچ سمجھ کے اس میں کریں اور وہ امونٹ آپ انویسٹ کریں اس میں جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں اس کے مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے یہ بے شک سال بھی پڑا رہے تو کوئی نہیں مسئلہ کل بھی ہم نے ویڈیو میں بتایا تھا کہ آنے والے اکتیس دسمبر نیو یور نائٹ پہ انہوں نے ایک کروٹ ٹوکن برن کرنے اور ساتھ ایک لاکھ ٹوکن کا جو ہے وہ ریوارڈ ہے جو یہ اپنے ہولڈرز میں تقسیم کریں گے تو یقیناً جس ٹیم ایک کروٹ ٹوکن برن ہوں گے تو اس سے اس کی پرائس کہیں سے کہیں پہنچ جائے گی تو اس ویڈیو کے ساتھ ہم اجازت چاہتے ہیں جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بلہ اکان کو بھی ہلکا سا پوش کریں تاکہ نئے آنے وری ویڈیو بروقت آپ تک پہنچ سکیں اس دعا کے ساتھ کیا آپ جہاں رہیں خوش رہیں اللہ حافظ